تو سواگت کرتے ہیں ایک بار پھر سے یوٹیوب چلیں نیکسٹ بار یرس آپ کو اس کی ویڈیو مل بھی چکا ہی ہوگی ایپ کے بار تو آپ لوگ ایسا مت کرے گا کس ویڈیو کو سکیپ کر دیں تو ایسا ہے کچھ نہیں ہے اس میں میں وہ چیز بتاؤں گا آپ کو جو اس میں میس ہو گئی تھی بہت سے ہمارے بھائی اور بہن کمنٹ کر رہے تھے کہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیلز نہیں ہے کیسے کیا کوالیفکیشن رہے گا بہت سے ان کے ڈاؤٹ تھے جو ہمیں کلیر کرنا ہے آج تو آپ کو بتا دیتے ہیں یہ فری آف کاشٹ بھرتی رہے گی ایک روپے اس میں چیز نہیں کیا جانے والا ہے آپ کا اس میں آپ کو کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ کو فری آف کاشٹ ہی بھرتی یہ رہے گی اس چیز کے دھیان رکھنا آپ بات کریں آگے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کیا ڈیٹیلز رہے گی اس میں تو اس کے بیارے میں بھی جانکاری دے دیتے ہیں کہ آپ کو فرمنٹ جوب رہنے والی ہے پلس کیمپس کے مادہم سے جوب ملے گی انٹر بھی ہوگا آپ کا پلس ریٹنٹیٹ بھی ہوگا کونسی کمپنی ہے تو آپ کو نام سنا ہوگا وردھمان ٹیکسٹائل لیمٹیڈ آپ کو جو کہیں بھی جو کپڑے آپ پہنتے ہوں گے یا کی جو بھی آپ کے گھروں میں جو چادریں رہتی ہیں یا کپڑوں کے سامان جو بھی بنتا ہے وہ کسی نہ کسی اپنے سے ایسے نہیں بن جاتا ہے وہ ڈائیٹ مسینوں میں تو بنتا ہے لیکن ان میں جو دھاگے لگے رہتے چھوٹے چھوٹے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتے ہوں گے لیکن وہ دھاگوں سے بنتا ہے اور دھاگہ ہی بنائے گی یہ کمپنی دھاگہ منفیکنگ کمپنی ہے بردمان ٹیکسٹائل لیمٹیڈ یہ آپ کو پورا گروپ ہے بردمان ٹیکسٹائل آپ کو بردمان کمپنی گروپ کے بارے میں گر آپ سنو گے تو بہت ہی اچھی ٹرنو بھر والی کمپنی ہے ریپوٹیڈ کمپنی ہے انڈیا کی نمبر ون کمپنی ہے یہ اور ایڈریس کہاں پر اس کا پلانٹ ہے تو بڑی ہماشل پردیس کے لیے ریکوارمنٹ کی گئی ہے کمپنی طرف سے کیمپس کے مادہم سے آپ کو کمپنی جوب پروائیڈ کروانے والی ہے اس میں یہ موقع اگر چھوٹ دیا ساتھی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ ایئرلی بیسس میں یہ ایسے موقع اگر آئیں گے تو ساید ہی آئیں گے لیکن یہ موقع نہیں چھوٹنا چاہیے اس ویڈیو کو اتنا فیلا دو کیونکہ اس میں اٹھمی پاس سے پرمنٹ جو مل دیا ساتھی ہو اٹھمی پاس جو بھی بھائی یا بہن ہے وہ اگر اٹھمی پاس کر لیے ہو تو آپ کے لیے پرمنٹ جوب کہیں بھی نہیں ملتے کیونکہ اٹھمی پاس کے لیے کوئی یہاں پر ٹیکنیکل کورس بلکل نہیں مانا جاتا ہے سننے کے برابر رہتی ہے آپ کے لیے اپوشنٹی لیکن اس کمپنی میں ہائرنگ کی جاری ہے تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ لگے کہ یہ سا کیوں ہو رہا ہے اس کمپنی میں تو بتا دیتا ہوں کہ کمپنی بہت ساری رہتی ہے اس میں الگ الگ رولز اور ریگولیشن رہتا ہے میں یہ نہیں مانتا کہ ڈیپلومہ جس نے کیا ہے یا آئی ٹیک کیا ہے تو اس سے بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل نولیج ہے اور وہ ہی یہ سب کام کر سکتا ہے لیکن آٹھمی اور دسمی بارے 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 نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے اوپر ہے بینڈی ڈیٹ کے اوپر رہتا ہے وہ کتنا ورک کرتا ہے چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا نون ٹیکنیکل تو اس لئے کمپنی میں آٹھمی پاس کے لئے بھی ریکوئرمنٹ کی گئی ہے وہ بھی آدمی ہے اگر کام کوئی بھی کرے گا تو وہ صحیح دنگ سے کر پاتا ہے چاہے آپ ڈیپلومہ کیے ہو اگر آپ کو سال دو سال گیپ کر دیتے ہو تو آپ کا ڈیپلومہ کسی کام کرنی رہتا ہے ساتھیو اسی لئے یہاں پر کمپنی ہائرنگ کر رہی ہے آپ کو مسین اپریٹر پوسٹ ملنے والی ہے آٹھمی پاس ہو کوئی بھی بھائی یا بہن ہے آٹھمی یا پاس ہو یا نومی پاس دستمی پاس یا بارمی پاس یا جارمی پاس سب ہی کے لئے ریکوئرمنٹ کی گئی ہے اگر آپ لوگ آئی ٹی پاس کر رکھو تو آئی ٹی کے سیٹیفیکٹ وہاں پر یہاں پر ایسا کچھ بتایا نہیں گیا کہ آئی ٹی سیٹیفیکٹ دکھانے سے آپ کو زیادہ سیل دی ملے گی یا بینیفٹس ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے تو آپ آئی ٹی لیے رہو سیٹیفیکٹ لیکن وہاں اگر جب مانگیں گے تب ہی دینا ودربائی نہیں دینا کیونکہ اس میں ریجیکشن کا قرآن ہو سکتے ہو آپ اس لئے آپ ایسا رسک مت لینا ہاں ایک بار آپ پوچھ سکتے ہو لیکن یہ کنفرمیشن کے لیے کہ آئی ٹی کے لیے حالانکہ کمپنی کے اگر ریکارمنٹ ہوتی آئی ٹی کے کچھ مہات ہوتا تو یہاں پر ضرور منسن کیا ہوتا کیونکہ وردمان لیمٹی کمپنی ہے تو یہاں پر ایڈریس کی بات اگر کر لیتے ہیں اور یہ دھیان رکھنا جو بھی بھائی بہنے آٹھمی پاس سے بارمی پاس کے بیچ میں تو آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ ہم نے تو بارمی سے پاس کر رکھا ہے یا گیارمی سے پاس کر رکھا ہے تو کون سے سبجیکٹ سے تو آپ چاہے آلٹ ہو بائیو کامرس میت یا اور بھی کسی سبجیکٹ سے تو اس میں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو اس سبجیکٹ سے ہی پاس ہونے چاہیے کیبل پاس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو تیس پرسن مارکس یا پچاس پرسن مارک کمپنسری ہے یا اتنے مارکس ہونے چاہیے اس بیسے میں تو ایسا کچھ نہیں بتایا گیا تو آپ کو بہت اچھی اپوچنٹی ہے یہ آپ کے پاس یہ سونا پڑا ہے آپ اس کو اٹھا لو ساتھی ہو کیونکہ اٹھمی پاس کے لیے پرمننٹ جوب آج کال بہت کم ایسے موقع آتے ہیں تو پیمپس پلیسمنٹ کے مدیم سے آپ کو جوب رہے گی اس میں پیمپس پلیسمنٹ کہاں لگے گا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یوگی راج یہ دھیانا نند آئیٹ ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سائٹ ہے یہ اتنی بڑی آئیٹ ہے یہ اس کا اتنا بڑا کیمپس ہے کہ آپ لوگ اگر کیمپس میں جاؤ گے تو خوش سمجھ میں آ جائے گا اس میں ہمیسہ کیمپس کہیں نہ کہیں سے لگتا ہی رہتا ہے جس کی میں بیڈیو ٹامن ٹائم پر دیتا ہوں جرور ہوں کیونکہ یوگی راج جہنال آئیٹ ہے ورانسی مستیت ہے اور اس آئیٹ ہے کا بہت اچھا خاصا نام ہے اس کمپنی اس آئیٹ ہے میں چاہے وہ ماروتی سوچکی سے لے کہ ہر ایک چھوٹی سے بڑی کمپنیوں کا کیمپس لگتا ہے تو یہاں پر صوبہ دس بجے لگنے والا کیمپس اور دس تاریخ کو یہ ڈیٹ دھیان لکھنا کیونکہ ڈیٹ بہت سے بھائیوں کو کمنٹ پور رہے تو ڈیٹ آپ کو دس نومبر لگنے والا ہے تو اس چیز کا بھی سید دھیان لکھنا صوبہ دس بجے پہنچ ہی جائے نہ کیونکہ آپ لوگ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جارہ بارہ بجے جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ انٹری دے تو تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بہت سے کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹری بلکل نہیں دیاتے ہو سکتا ہے آپ کو دے دیا جائے لیکن زیادہ تر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹری نہیں بھی دی جائے سکتی تو آپ لوگ اپنی تیاری صوبہ سے ہی کر لیجی گا کیونکہ 9 سے 10 بجے کی بیچ آپ کو پہنچنا ہی ہے تو وہاں ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ گے تو پورا کمپنی کے بارے میں اور بھی جو نیو جان کر رہی ہوگی تو آپ کو ہاں اپ ڈیٹ کر دی جائے گی تو ایج لیمیٹ جو بھی بھائی بہن ہو 18 سے 30 سال کے بیچ میں اگر ہیں یعنی ایج لیمیٹ یہاں پر بہت اچھی اگر اٹھمی آپ نے 2015-2012-13 میں بھی پاس کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ اٹھمی پاس سے ہے ریکوائرمنٹی 18 سے 30 سال کے بیچ میں اور میل اور فیمل دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کمہ سے کنڈی ڈیٹس ہمارے میل اور فیمل چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ آسا چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اٹھمی پاس ہیں یا نومی پاس فیلو تو آپ کو ہمیں جاب نہیں مل پائے گی کیول ڈیپلوما آئی ٹی وی ٹیک کنڈی ڈیٹس کو ہی جاب ملتی ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات کہ آپ کسی بھی چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو آپ ہمیزہ آسا وان رہیے آسا آپ کبھی مت چھوڑنا لیکن آپ محنت دیور کرنا صحیح دیسہ میں محنت کرنا اور جو ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے ڈیڈیکیٹڈ رہتا ہے یعنی آپ کو پورا ویڈیو اگر واش کر پاتے ہو تو آپ کو ایسی ایسی موٹیبیسنل سپیچ بھی اس میں مل جائے گی کیونکہ میں آپ خود ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی جو بھی کرتا ہوں اس لئے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے دھیان رکھنا کہ آپ ہمیزہ سیکھنا رہنا گلتیاں جتنی بھی ہو آپ سو گلتی اس سے سیکھنا ہے کبھی بھی اس سے پیچھے مت مرنا جتنا ہو زکے سیکھنے کی کوسیس ہی کرنا تو ساتھیوں یہاں پر سیلڈی آپ کو کم دیکھ رہی ہوگی تو کوئی بات نہیں یہاں پر پرمننٹ جوب کا رول بھی کچھ کمپنیوں میں ایسا رہتا ہے کہ اس سٹارٹنگ میں کنڈیڈیٹس کا وہ بیہیویڈ اور پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ ایک کنڈیڈیٹس رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا اور بہت سے کنڈیڈیٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں کیونکہ سیلڈی ان کی کم ہے تو آپ کو ایسا بھی نہیں کرنا ہے جو ہمارے نئے سبسکرائیبر ہیں ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ ایسا محمد کیجئے گا کبھی نہیں کیجئے گا کیونکہ آن رول بیکنسی کمپنی میں مکلتی نہیں ہے اور یہی سیلڈی آپ کو ایک سال اگر رک گئے تو آپ کو قسمت بدلنے والی ہے کیونکہ اس ہی کمپنی میں آپ کی سیلڈی پندرہ ہجار روپے تک ہو سکتی ہے تو یہاں پر بتا جاتے ہیں نیکسٹ اگر فرشٹ منت آپ کو بہتر سو روپے دیا جائیں گے اور اگلے تین مہینے یعنی ایک مہینہ جیسے آپ کو پورا کل لوگے تو ایک مہینے کے بعد یعنی دوسرے مہینے سے آپ کو تین مہینے تک یعنی پانچ میں مہینے تک ستہتر سو روپے پانچ سو روپے کے انکریمنٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ ٹکے رہتے ہو پانچ مہینے کے بعد تو پانچ مہینے کے بعد آپ کی سیلڈی دیکھ لیتی آپ خود سمجھ سکتے ہو یہاں پر ستہتر سو میں اگر اس کو مائنس کروئے ساتھی ہو تو یہاں پر یہ آ جائے گا ساتھی ہو کم سے کم یہاں پر آ جائے گئی ہے بول سکتے ہو کہ یہ بہت اچھیا پہنچنٹی ہے یعنی اس کو مچھوڑنا کیونکہ دو ہجار روپے تک پانچ مہینے آپ کو دیکھنے کو مل رہا اگر دو ہجار انکریمنٹ ہر سال ہوا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ کیا کیا سویدیس میں ملے گی اپلا یہاں پر نوٹ بھی لکھا گیا ہے کہ پر یئر سیلڈی ہائک ہوگی دیفنس ہی آن ایکسپیرینس یعنی آپ اگر جو بھی کام کرتے ہو چاہے وہ ڈیپلوما آئیٹیا ایسا جرور ہی نہیں ہے کہ ڈیپلوما آئیٹیا ہی ہو تو آپ سب کچھ جانتے ہو کسی بھی کمپنی میں ایسا بلکل نہیں ہوتا بہت ہی کریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ڈارڈ جائے وہ بلکل کچھ بھی نہ پوچھے اور اپنے سے ہی سب کچھ جان لے گی تو یہاں پر فیسیلٹی بھی مل جائے گی آپ کو چاہے وہ فیسیلٹی روم کی ہو یا کینٹین کی ہو اور جو بھی سب ہی کمپنی ملتا ہے پی ایف میڈیکل پلس انسیوریس اور ایک آدھر فیسیلٹی سپورٹس کی سپورٹس میں آپ کو سمجھ بدا دیتا ہوں کہ سپورٹس میں جو آئیوجن ہوتے ہیں چاہے وہ کرکٹ ہو آدھر والی وال ہو یا آدھر بھی کیونکہ کمپنی کا بہت بڑا کیمپس بنا ہوا ہے اسی میں آپ کو سپورٹس فیسیلٹی بھی ملے گی پلس آدھر فیسیلٹی یہاں پر آدھر فیسیلٹی کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ کمپنی میں اور بھی بہت ساری فیسیلٹی رہتی ہے جیسے سی الی الکل لیب ہے اور تو وہ کمپنی میں ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے کانڈیڈیٹ جب وہاں جاتا ہے تو اس کو دھیر دھیرے بہت کوئی جانکری مل جاتی ہے تو وہی کمپنی کا یہ رول بتایا گیا ہے سب کچھ اس میں بتا دیا ہوں ساتھیوں جیرو سے بتایا ہوں اور اس کیمپس میں ایک چیز اور تھے بہت سے بھائی بہن کانچوجن میں رہتا ہے کہ ہم کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ چاہے کسی بھی سٹیٹ سے ہو آل سٹیٹ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے یہ کہیں سے بھی ہو آپ یو پی میں کیمپس اگر لگ رہا ہے تو آپ بلکل جاؤ بے دھڑک جاؤ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یو پی میں ہے میں آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیز بھی پروبائٹ کروا دوں گا تو آپ اس میں سے بھی بات کر سکتے ہو کیونکہ اس کیمپس میں بھاگ لینا بہت ہی ضروری ہے جو بیڈیو آپ کو جو دوستی بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں آگرہ کروں گا کہ اس بیڈیو کو فیلا دو کیونکہ اس بیڈیو میں اگر آپ کو فیلا دیتے ہیں تو اس کے بہت ہی زیادہ اس کو سپورٹ ہوگا دوستوں کیونکہ آٹھمی پاس سے کا بھی پرمنٹ جوب ہم نے تو نہیں سنا اور بہت سی موقع ایسے نہیں آتے کوبیڈ نائنٹین کے قرآن آپ لوگو بھی پتہ ہوگا کہ کورونا وائرس کے قرآن بہت سی کمپنی میں ایمپلائی جو ہے تو چلے گئے چھوڑ کے ہو سکتا ہے وہ واپس بھی نہیں آ رہے ہو تو اسی لئے یہاں پر پرمنٹ جوب نکلی ہے تو آپ دلکل مت چھوڑنا ایسے موقع بہت کم آتے ہیں تو اس میں آرام سے اپلائی کر دیجئے گا اور جو بھی کانڈیڈیڈز بیہار سے ہیں ان کے لئے اسپیسلی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چنتہ کبھی مت کرنا کیونکہ ہر طرح کی بیکنسی کی جانکاری بتاتا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک کمپنی ہو چاہے ایک کہیں بھی کیمپس لگتا ہے دسنمی بارنمی ہو یا آٹھمی سے بھی ہو یا آئی ٹی ڈیپلومت ٹیکنیکل جتنا زیادہ ہو سکے سب طرح کی جوب کی انفرمیشن دیتے ہیں جو بھائی ہمارا ویڈیو پورا واش نہیں کرتے ہیں وہ کمنٹ سیدھے کرنے لگتے ہیں تو آپ سے بار بار ریکویسٹ کریں کہ پلیج پورا ویڈیو واش کریے ہو سکتا ہے کچھ گلتیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ کے مادہم سے جبور بتائیے لیکن اگر ویڈیو پورا واش کرتے ہو تو جانکاری تو میں سل کی پوری اسی میں دے دیتا ہوں تو آپ لوگ اسے امید یہی کریں گے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو سیئر کر دیجئے اور جو نئے بھی ورسے سبسکرائب کر دیجئے آنکہ کنی انفرمیشن کے لئے تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیچٹ ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہندے بھارت